آپ اس کی بات میں پرویز روشن آپ کی قدمت میں اسلام بیش کرتا ہے میرے دوستوں میرے چاہنے والوں میں آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ آپ اس کی بات جنیب کیسر اور پرویز روشن کے ساتھ اور آج پھر ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست پروگرام لے کے آئے ہیں اور وہ جو سیاسی ورکر ہیں جو سیاسی سوج بوجھ رکھتے ہیں اور جو لوگوں کی فلا کے لیے ان کی بہبود کے لیے ان کی ویل فیر کے لیے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو نوجوان اپنی صلاح ہیتیں پاکستانی غریب لوگوں کے لیے شیاسی ورکروں کے لیے لگا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان میں ایک بڑا بڑا مودور نام ہے جناب جنیب کیسر ساتھاں تو آج پھر وہ ہمارے ساتھ تشریف بھرما ہے تو ہم ان سے جانیں گے کراچی اور ہیدر آباد کے یہ جو ڈی ڈی الیکشن جنہیں کہتے تھے جو لوکل گورنمنٹ کے لوکل الیکشن ہوتے ہیں ان کے اوپر جو آج بڑے شہر پاکستان کے یعنی کیسے بڑے شہر ہیں کہ کراچی فرس نمبر اور سیکنڈ ہیدر آباد تو ان دونوں شہر کے اوپر ہم ان سے بہت سی معلومات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے گزشتہ دنوں وہاں پہ کیا پوزیشن رہی ہے پارٹیوں گوائز کی بھی اور ابھی ان کا کس پارٹی کا میر بننے جا رہے ہیں اور وہاں جو الیکشن ہوں کی جو ووٹرز کی ایک اترم رہی ہے وہ اس کی کیا پوزیشن نہیں انتظامات کے حوالے سے اور یہ پیپلز پارٹی کے کتنے سالوں کے بعد ایک اچھا ان کو ایک گورڈ نیوز ملی ہے تو ہم جنابے جنرل کیسر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ اس کے بعد میں آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا میرے بہت سے ناظرین پیار کرنے والے آپ کو بہت مس کر رہے تھے اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے بھی مس کیا ہوگا اور آج پھر دوبارہ ہمیں نئے جذبے نئے سوچ اور نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم جنرل کیسر صاحب کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں جی ویلکم جنرل کیسر صاحب جی شکریہ پرویز روشن صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر سے اس تلسلے کو شروع کیا جو کہ سیاسی شعور کے حوالے سے ہے سماجی شعور کے حوالے سے ہے اور ہمارے اردگرد جو سوشل اور پولیٹیکل ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور اس سمر میں شامل ہونا یہ ہر شہری کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ شہری شہریوں کے جو معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں اس پر اپنی نظر رکھیں اس میں ایک ایکٹیف سٹیزن کا رول پلے کریں نہ کہ وہ ایک جو سٹیٹ نیریٹیو آتا ہے یا جو بھی سٹیٹ کا پروپاگیٹ وہ کرتی ہے جس میں بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں شہری جو حقوق ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں یا اس میں اس کی بات نہیں ہوتی اور سٹیٹ کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں سٹیٹ کے جو برسرے اقدار طبقات ہوتے ہیں اس کے جو نیریٹیو ہے اس کے انٹرسٹ پر مبنی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر عوام پر پہنچتی ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پروپاگینڈا ہی ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو آپ کاوش کر رہے ہیں یہ قابل تحسین ہے آپ کو اس کو سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے اور خاص طور پر جو آپ کسے ہوئے طبقات کی بات کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں چاہے مارجنلائزڈ ہیں چاہے وہ منورٹی سے ہیں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں اس حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو کراچی اور ہیدراباد میں جو نتائج آئے ہیں اس میں ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو خدمت ہے جو لوگوں کے درمیان رہنا ہے وہ والی سیاست جو ہے نا اس کو پذیرائی ملنی چاہیے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک تاریخ ساس کامیابی حاصل کی ہے اور سیمیٹیز کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ کراچی میں اتنی بڑی واضح کامیابی اور سر فیرست ہے اس کے پیپلز پارٹی اور ہیدراباد میں بھی وہ ایک میئر لانے کی پوزیشن میں ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ دیکھیں کہ جو نظر کی لسانیت کی اور مذہبی انتہا پسندری کی جو سیاست تھی اس کو ہم نے رجیکٹ کیا ہے اور اس کی وجہے جو خدمت کی سیاست ہے وہ اس پہ یقین رکھا ہے اور جو ہے ایک ایسے نیریٹیف پہ انہوں نے بوٹ دیا ہے جس کی بنیاد خدمت پر ہے پروگریسیوزم پر ہے نہ کہ وہ ایک پاپولیٹی بیسٹ ہے جو کہ آپ سنتے ہیں اخوارات میں دیکھتے ہیں اور میڈیا پر سنتے ہیں کہ پاپولیٹی بہت زیادہ ہوگی پاپولیٹی تو ایک وقت میں ہٹلر کی بہت زیادہ تھی لیکن آپ نے اس کے نیریٹیف کو دیکھنا ہوتا ہے اس نیریٹیف میں اگر آپ کو نفرت نظر آتی ہے اس میں انتہا پسندی نظر آتی ہے اس میں آپ کو مسلحت نظر نہیں آتی اس میں آپ کو کمپرومائزز نظر نہیں آتی تو وہ اس قسم کی سیاست تو بلاخر جو ہے وہ شکست ہونی ہی ہوتی ہے آپ دیکھیں میرے اندر بھی سو ایپ ہوں گے آپ کے اندر بھی سو ایپ ہوں گے لیکن ہم ایک دوسرے سے ڈائلوگ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا آپ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو میں طالبان کے ساتھ مذاقرات کر سکتا ہوں جنہوں نے مساجد پر بام پھوڑے ہیں قتل و غارت گری کی ہے معصوم لوگوں کا جو ہے خون بہایا ہے تو ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن اپنے جو political opponents ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے کہ ان سے ان کو شکست ہو سکتی ہے سیاسی میدان ان سے وہ باجت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عوام نے اس جو بیانی ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جب اپنی حکومت تھی وہ بہ مشکل جو ہے کراچی میں پانچ دفعائیں ہیں اور لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مسلسل وہاں پر مختلف پروجیکٹس تہر رہی ہے ہلتھ کے حوالے سے اس کے فلیکشپ پروجیکٹس ہیں پورے سن میں مختصہ حولیات مل رہی ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کی ایک پروگریسیف عظم ہے اور وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ عام طبقات تک مادری ظلمات میں بھی پہنچے اور ایک روشن خیالی اس میں ہو جو سنگل جو کرکلم تھا نیشنل عمران خان کے زمانے میں آیا اس کو رجیکٹ کیا اور جو ہے اس کے سامنے ایک رزیسٹن شوز اس کے علاوہ پیپلز بس ہے اور جو ہے یہ جو آئی ہے الیکٹرونک بس کا جو آواز ہوا ہے کراچی میں یہ ایک ہسٹوریکل سٹیپس ہیں اور اس سے استفادہ کراچی کے عوام اٹھائیں گے اور کراچی جو ہے وہ دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بننے جا رہا ہے یہاں پر جو لسانیت کا ایک جو ٹیرر تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے پورا شہر بند ہو جاتا تھا لوگوں کے کاروبار متاثر ہو جاتے تھے اور ایک کاروباری جو شہر تھا تو اس جو تاریخ دور ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور ایک نئی صبح جو ہے وہ کراچی میں آ رہی ہے ہیدر آباد میں روشنیاں آ رہی ہیں جنیس صاحب آپ یہ بتائی گے مجھے کہ وہاں پہ ہیدر آباد میں یہ جو ابھی یہ لوکل بارٹی یعنی یہ جو الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا اس میں کیا پوزشن رہی ہے پارٹیز وائز اگر آپ ہم اس کا تجزیر کریں ملسیس کریں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے ایمکیم کہاں کھڑی ہے جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اور اسی طرح کراچی میں بھی بتائیں تاکہ یہ ایک ہمارا کرنٹ ایشو ہے آپ تو ایک ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں آپ کا بڑا کام ہے اور آپ ان کے لیے ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیشن آپ کا فیملی وائز بھی تو آپ نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے لیکن آپ تو ظاہر اس سے بیار کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی قیادت سے بھی اپنی سب چیزوں سے ہزارا آج ہمیں یہ بتلائیں کہ یہ جو ہے نام حیدرابا میں کیا پوزیشن ہے ابھی میر شپ کے لیے جو میر کے لیے کیا ہم نے کہا کوئی نام کوئی چوز کیا ہے نہیں کیا جماع اسلامی کی طرف سے کیا کاؤں ہے اور کراچی کے لیے جب ہم بتائیں تو یہ ہمیں اچھا لے گا تاکہ جانے والے آپ کی رائے بڑی مقدم ٹھاری کیا جی کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ اب تک کے جو نتائج آئے ہیں اس پر نائنٹی تری جو ہے اس پر لیٹ کر رہی ہے نیپس پارٹی ایٹی سیٹس ہیں وہ اس کی ہاں جماعت اسلامی کی ہیں چالیس میں شستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں تو پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ غرور تھا کہ ہم دو تہائی ایک سریعت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ تو ان کو نہیں بھی سکی ٹھیک ہے وہ ان کی بری بدترین شکست ہوئی ہے وہاں پر جو ان کے کینڈیٹ تھے آہ خورم شیر زمان ان کو اپنے یو سی میں ہار گیا یہ دیکھیں یہ کیسے بات ہے تو وہ کس طرح کا ایم پی ہے یا ایم این اے تو شاید آپ انہیں وہ یاد آئے ہوں گے نا نیوٹرل کہ ہاں بھئی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جب بار قریشی بھی جو کینڈیٹ دوسرے تھے وہ بھی ہار گئے ہیں تو پیپلز پارٹی سے جو جو ہے اب تک کی جو سعید گنیت صاحب کہہ رہے تھے کہ نجمی آلم صاحب جو ہیں بس اچھے جو ہے نمائک کینڈیٹ ہے اور جو کرتے ہیں لیکن پارٹی کے فیسپلے سے مشروع ہوتے ہیں ابھی کوئی نوازے نام تو نہیں آیا سامنے لیکن جو بھی پارٹی بہتر سمجھے گی وہ آ جائے گا سامنے نام اور اس میں جو ہے کنٹریبیوشن دیکھا جائے گا بہتر ہی ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا اہم رول پر کی رہا ہے سٹوری کمپین میں بلاور صاحب خود بھی بہت مطارق ہیں مطارق کے حوالے سے انہوں نے مختلف پروجیکٹس کے افتتاق کیا اور وہ ایک پورا سار جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کا افتتاق کرتے رہے نمائی آسوا بیدی صاحبہ نے بہت اچھی کمپین کی اور ان کو اکثر بینظیر کہا جاتا ہے اور وہ جو باتی دینے جلسوں میں اور ریلیس میں تو اتاصلی پھر لگتا ہے لوگوں نے شاید بھی بھی آگئی ہیں پس تو انہوں نے بھی بھوکی دیس یا ہی زندگی کا آغاز دے رہا ہے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی کمپین کیا ہے پھر پیپس پارٹی کے عہد داران جو ہیں ان کی بڑی کابش ہے انہوں نے بڑا اچھا اس کمپین کو لے کے چلے ہیں چیف مینسٹر صاحب اس میں ہے ان کا ایک رول بنتا ہے کہ انہوں نے بڑی امراس محنت کی ہاتھ میں دیکھا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے کہ پانی نکالے کے حوالے سے جتنی مسائل آتے ہیں ان کی فوری حل کے لیے پہنچتے ہیں مرتضی بہاب صاحب اس کی بڑی کنٹیویشن ہے مرتضی بڑی کنٹیویشن ہے انہوں نے دیکھا کہ کیا وقت ہے وہ عوان کے مسائل حل کرتے رہے تو سعید بنی صاحب ہے کراچی کے پریزیڈنٹ ہیر شہر جیز لنام ایمن صاحب ہے انہوں نے کام کیا اس نے کانسپورٹ کو جدید کتے میں دو اس شہروں میں کراچی میں اور ہیدر آباد میں ان کا بہت کنٹیویشن ہے تو یہ ہیدر آباد میں کیا ان کی پوزیشن جاری ہے جنیس صاحب یہ دبائیں گیا ہیدر آباد میں کیا پوزیشن ہے کراچی نے ان کی نائیٹی تری سپیٹس ہیں اور ترٹی ون کو پہلے ہی یہ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد میرا خیال ہے پی ٹی اے کی پینتیس میں شہریں اب تک آئی ہیں اور جمارت اسلامی کی ایک ہے وہاں پر جمارت اسلامی کی تو بہت بری حالت ہے تو اس میں میں تو میر کے بغیر کے بغیر جو ہے اس کے لیے تو ان کے پاس نمبر سکی رہے ہیں اور وہاں پر میر کانفارم ہے یہاں پر آپ جے علائنس میں جائیں گے کراچی میں تو مختلف پارٹی سے بات ہو کہ سعید غنی صاحب سے پی ٹی آئی کو بات ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی باقی جماعتوں سے بات ہو سکتا ہے اچھا دونوں طرف ہی یہ مجھول ہے وہ کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا پی ٹی آئی سے بات کریں گے باقی لوگوں سے بات کریں گے چلیے یہ ایک پرٹیکل وانڈوم کا ہو سکتا ہے یہ اس میں ایٹیچوڈ کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بہت مواقع آئے ٹھیک ہے نا جہاں پر پی ٹی آئی کو بات کرنے کی ضرورت تھی اپنے حکومت کے دور میں بھی جب پشمیر کا ایشو آیا کوویڈ آیا اور بہت سارے نیشنل ایشوز آئے یہ ابھی سہلاب آیا تو وہاں پر ان کی قیادت نہیں بیٹھی تو اب بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہیں وہ پاک باز ہیں اور آپ ایک جو ہیں تمام برائیوں سے پاک ہیں اور باقی جو ڈاکوں ہیں تو وہ اس ایٹیچوڈ سے تو کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اگر ایٹیچوڈ چینج ہوتا ہے کوئی possibility آتی ہے پھر تو کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ہی شہر میں لوگ بستے ہیں دیکھیں جی سارے شہری ہیں نا جن کے انچوں پر کراچی کے ہیں جن کے پاچناپی کارڈ ہے وہ میری طرح کا گلہور سے گیا ہے آپ کی طرح کا کوئی ہیدراواز سے گیا ہے تو اس طرح یہ فڑا ہی ہے کہ وہ شہری نہیں ہیں وہ تو سب شہری ہیں جن کے وہاں وہ ریجیسٹر ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کب سیاست میں تو میرے خیال میں دروازے کبھی بھی بکتگو کے بان نہیں ہوتے اور اس سے بھر کوئی مسائلہ بھی نہیں ہوتے اگر آپ ایک دروازہ بان کر دیتے ہیں تو یہ آپ پر شہری ہیں جی جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں اس میں ہونا چاہیے میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے ڈائلوگ اس کے لئے فضاء بھی ہونی چاہیے اس کے لئے رویہ بھی ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کی نیک نیتی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے؟ پھر آپ بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے؟ اب بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کل انہوں نے کہا ہے کہ مفلس صحافیوں کو بلا کر انہوں نے جو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں جانے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اپنے لئے ایک دروازہ پہلے باندھ کیا تھا مطلب وہ پہلے کہتے ہیں مچھوڑ ڈاکوں کی حکومت لیکن اب وہ ایٹیچیوٹ اپنا چینج کر کے قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں اگر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اب میں جو پہلے بات کر رہا تھا دیکھیں میں یہاں پر رہتا ہوں ساتھ میرے کوئی پی ٹی آئی والا رہتا ہوگا ٹھیک ہے؟ نا مطلب کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے تو بات چیت تو ہو سکتی ہے اب عمران خان اگر یہ ایٹیچیوٹ لے کے آتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ انہوں نے بات کر لی ہیں آ تو کیوں نہیں بات ہوگی؟ صحیح ہوگی نا بات ہوں گی اگر وہ آتے ہیں اگر ان کے سطیفے منظور نہیں ہوئے حالانکہ قاسم سوری کی روننگ تو ہے کہ سطیفے منظور ہو چکے ہیں وہ بارہل ایک لیگل ٹی بیٹ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے عدالت اس کو دیکھتی ہے جیسے بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ آتے ہیں اور ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں اور وہ پوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو ان سے بات ہوگی تو اسی طریقے سے اگر آ یہ ان کی چالیس نشستیں ہیں اس میں یہاں پر آئیں ہیں جو تو اس میں بھی اگر وہ کوئی بلنگ نیس دکھاتے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں تو جانا ہے انہوں نے بھی یا جماعت اسلامی کی طرف جانا ہے یا پیپرز پارٹی کی طرف جانا ہے یا دیکھیں جب یہ پارلیمانی جو سٹرکچر ہے یا باقی بھی جو ایوانس ہوتے ہیں اس میں دو جو ہیں وہ سائٹس ہوتی ہے یا ٹریوی ہوتی ہے یا پوزیشن ہوتی ہے یا اپنے حکومت میں جانا ہوتا ہے یا پوزیشن میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور جس طرف بھی وہ جائیں گے تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن بھی لیں گے ڈیسیجن جب لیں گے تو اس میں دونوں سائٹوں سے بات بھی کرنی ہوگی مختلف ایشوز آئیں گے نا اس میں اس ایشوز میں کبھی آپ جماعت اسلامی کی طرف جانا ہوگا کبھی آپ نے پیپرز پارٹی کی طرف آنا ہوگا تو یہ بھی ایک ڈائلوگ ہی ہوگا نا اس سے پہلے ہوتا ہے اب اس میں یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا اپنی سیاست کے وہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تینکیو آج کے لیے آپ نے وقت نکالا اور آپ اس کی بات میں آپ واپس رشیف لائے ہم آپ کے نہیت شکر گزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب آپس کی بات جو ہے یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی یہ جاری رہے گی ساری رہے گی اور ہم تمام دنیا کے مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مسائل کو بھی ڈسکیس کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی پرویز روشن کو اجازت دیجئے دیجئے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو جو ابھی نئے آیا ہیں اس چینل پر اور جو بھول گیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ہم آپ کو بہت بڑی خوشکبری دینے والے ہیں چینل کے حوالے سے آپ سب کا بہت شکریہ اور اس ویڈیو کو اس وی لاک کو اس انٹر بھی کو مارس گھت کو کو ضرور شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی